میرے محترم بھائیو صرف پیارے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کھانا اور پینہ ہے اچھا ایک بات سمجھو ہمیں یہ سبق بڑھایا گیا سلو کم آ رہی تو مونی و سلی ہمیں نماز کیسے پڑھنی چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی اچھا کیا کھانا پینہ ویسا نہیں کرنا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی میرے محترم بھائیو انہوں نے کبھی پیڑ بھر کے کھانا پیڑ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا قرآن کہتا ہے کہ ایک مرد کو کتنی شادیاں کرنی چاہیے چار ایتھے ایک پوری نہیں اندھی چار گیاں کرانگے صرف قیام رکوع اور سجدہ لمبا شروع کر دو میری کتاب ہے نماز اور مارڈن میڈیکل سائنس واللہ قیام کا مطلب ہے آپ کی نسلوں کو قیامت تک قائم کرنا اور قیام جس طرح پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اس طرح کرو میرا ایک لیکچر بہت بائرل ہوا ٹانگیں کھول کے نماز پڑھنے کا اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ میں نے پتہ نہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے میں نے آپ کو کہہ دیا یہ سینٹیفک لاؤ ہے جب انسان ایسی حالت میں کھڑا ہوتا ہے کہ اس کی ٹیسٹیز اس کی تھائی کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتی کبھی آپ سوچو کہ پورا جسم تو اللہ تعالیٰ نے باڈی کے اندر سارے آرگن تو باڈی کے اندر رکھے ٹیسٹیز کو اللہ نے باہر کو رکھا سائنس کہتی ہے اس میں جو سپرم ہوتے ہیں اگر وہ 37 سیلچیڈ پہ ہوں گے تو وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو نیچے تھیلی میں اس لئے لٹکایا تاکہ اس کا ٹیمپریچر باڈی کے ٹیمپریچر کے گارڈنگ نہ ہو اور ہمیں نماز پڑھنے کا حکم بھی ایسے دیا ہمیں بیٹھنے کا حکم کبھی آپ تشو دیکھو کبھی آپ رکو دیکھو کبھی آپ سجدہ دیکھو واللہ ہمارا ہر انداز وہ ہے جو اللہ سبحانو تعالیٰ نے چاہا ہے اور ہمیں پرموڑ کس کو کرنا تھا یہ جو کہتے ہیں نا اولاد نہیں ہیں کبھی آپ دیکھو اور چار چار شادیاں کون کرتے ہیں بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث اہلِ تشیع کون کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ میرے محترم بھائیوں لمبا قیام لمبا رکو اور لمبا سجدہ کرنا آپ کی طاقت کو بڑھاتا ہے آپ کی طاقت کو اس کو ایک حدیث سے بھی سمجھ دو میرے محترم بھائیوں سجدے کی عالت میں انسان سب سے زیادہ کس کے قریب ہوتا ہے اچھا نماز کی عالت میں کس کے قریب ہوتا ہے جو اپنے رب کے قریب ہو گیا کیا رب اس کے بوجھ کو بڑھائے گا کیا گھٹائے گا یہ دوائیوں میں طاقت نہیں ہے اور خاص طور پر یہ جو مردانہ یہ جو سیکسول پاور ہے نا آپ کسی ڈاکٹر سے آگے بات کر لو وہ کہتا ہے یہ جو اریکٹائل ڈس فنکشن ہوتا ہے اس کا تعلق یہاں سے ہے یہاں سے ہے سب سے زیادہ طاقت اگر چاہتے ہو تو میرے محترم بھائیوں اپنی نمازیں مضبوط کرو اپنے قیام رکو سجدے مضبوط کرو اور اس کے بعد وہ چیزیں کھاؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھایا کرتے تھے آپ نے کلونجی کے بارے میں کیا فرمایا کلونجی وہ کالا دانا ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے اور الحمدللہ سمب الحمدللہ میں اپنے ہر مریض کو یہی دیتا ہوں اور لوگ ٹھیک ہوتے ہیں یہ کلونجی اور دوسرا میتھی دانا امام ابن قیم نے لکھا ہے کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے نا میتھی دانے کے کتنے فائدے ہیں تو لوگ اس کو سونے کے وقت خریدیں یہ سیم لائک بیادرہ ہے اگر آج کے جو سینٹیفک دور میں جاننا چاہتے ہو تو میرے محترم بھائیوں صرف کلونجی کے اوپر بلیک سیڈ کے اوپر سات لاکھ ریسرچ پیپر لکھے جا چکے ہیں اور تقریباً دھائی سے تین لاکھ ریسرچ پیپر میتھی دانا فینو گرک سیڈ کے اوپر لکھے جا چکے ہیں تو کلونجی اور میتھی دانے کا پانی پیو اور اس کے ساتھ حکیم لکمان کہا کرتے تھے تخم کو تخم تقویہ دیتا ہے تخم کو بیجوں کو بیج دا کر دیتا ہے کلونجی اور میتھی دانا بیج بھی ہیں تخم بھی ہیں اور اس کے ساتھ بدام کاجو پستہ افروڈ سفید تل چاروں مغز کشمیٹ سونک یہ علاج ہے اور الحمدللہ مسجد میں بیٹھا ہوں ایسے ایسے لوگ جن کی ریپورٹ سو سو فیصد پر فیکٹ آئی ہے صرف یہی چیزیں کھانے سے زتون استعمال کرو انجیر استعمال کرو کیلے استعمال کرو دودھ استعمال کرو مچھلی استعمال کرو شہد استعمال کرو تلبینہ کھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہمارے ہاں جب کچھ بیمار ہو جاتا تلبینہ چھلوں پر جڑ جاتا تھا تلبینہ کسے کہتے ہیں جو کا دلیہ تو جو خزائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائیں میرے مطرم بھائیوں وہ استعمال کرو